ازادی صحافت پر پیمرا کا وار بول نیوز بغیر نوٹس غیر قانونی طور پر بند بول انتظامیہ کا معاملہ تمام فورنس پر اٹھانے کا فیصلہ سمی ابراہیم کہتے ہیں فواد چودری نے ذاتی رنجش پر چینل بند کر آیا جاوید چودری کے پروگرام میں میری گفتگو پر بول بند کیا گیا سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات کی بول نیوز کی بندش کی مضمت نشریات کی بحالی کا مطالبہ خوشیشہ کہتے ہیں بول یا کسی بھی چینل پر پابندی نہیں لگنی چاہیے خواجہ ساد رفیق کی بھی مضمت کہا میڈیا پر پابندی کیوں آئد کی گئی ہے راجہ پر ویزر شرف نے کہا کہ بول پر پابندی آزادی صحافت پر پابندی کی کوشش ہے آواز دبائی نہیں جا سکتی حسن مرتضی نے کہا بول کی آواز دبانا سج کی آواز دبانا ہے حکومت پیمرہ کو بطور ہتیار استعمال کر رہی ہے جیو آئے جماعت اسلامی مجلس ویہدت المسلمین کی بھی بول نیوز کی نشریات پر پابندی کی مضمت فاروق ستار مصطفیٰ کمال کا بھی اظہار تشویش فہریک انصاف کے رکنے سند اسمبلی راجہ اظہر کا احتجاج کا اعلان سیکیٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم نے اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا عوام کی بھی بول نیوز کی نشریات پر غیر قانونی پابندی کی سخت مضمت نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ قلعدم جماعت کا احتجاج اور ملکی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے وزیر آزم نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلالیا وفاقی وزراء، آلہ اسکری حکام اور انٹیلیجنس سربراہن شریک ہوں گے تیز سیل مختلف مقامات پر موبائل اور انٹرنیٹ بن عوام پریشان چہری کی تبدیلی وزیر آلہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کچھ دیر بعد اعتماد کا ووٹ لیں گے تیتیس ارکان کی حمایت درکار عبدالکدوس بزنجو سے گورنر ظہور آغا حلف لیں گے اعلام یا جھاری سپریم کورٹ نے ریلوے آرازی پر قائم تجوری ہائٹس کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا ایک ماہ میں سٹرکچر گرانے کا عمل مکمل کیا جائے الوٹیس کو تین ماہ میں معافضہ ادا کیا جائے سپریم کورٹ کا حکم انہدام اور الوٹیس کو معافضے کی ادائیگی کی ریپورٹ بھی جمع کرانے کی ہدا ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید سترہ مریض انتقال کر گئے امواد کی مجموعی تعداد 28,431 ہو گئے ایک دن میں 669 افراد میں وائرس کی تشخیص انسی او سی کے مطابق گزشتہ روز 45,093 کرونا ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ 1.46 فیصد رہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاہین فتوحات کی ہیٹرک کیلئے تیار ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں پاکستان اور اغوانستان کا آٹھ سال بعد سامنا دوباری سٹیڈیم میں میچ آج شام سات بجے شروع ہوگا پاکستانی ٹیم کی عبوری ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کہتے ہیں اغوانستان کے خلاف میچ میں پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے